رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا ما حق المرأتی علی الزوج عورت کا خامد پہ حق کیا ہے فرمایا حق المرأتی علی الزوج ان يطعمها اذا طعم و یکسوها اذا اکتسا ولا يضرب الوجہ ولا يقبح ولا يحجر الا فی البیت عورت کا حق یہ ہے کہ جب خود لباس پہنے تو عورت کو بھی پہنائیں یہ نہیں ہے کہ خود تو آئے دن لباس بدلتا رہے اور عورت کو یہ کہے اچھا وہ فلان جو لباس تھا وہ بھی پڑھا ہوئے نا وہی پہن لو خیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خود کھانا کھائے تو اس کو بھی کھلائے خود تو ہارٹرز میں جائے اور ترہ ترہ کے کھانے کھائے اور بیوی کو کال کر کے کہہ دے چلو تم کھانا کھا کے سو جانا میں پہنچ جاؤں گا یہ ٹھیک نہیں ہے جو خود کھائے اس کو بھی کھلائے جو خود پہنتا اس کو بھی پہنائے ولا جو قبے اس کی قباہتیں بیان نہ کرے کیسے یہ تو نصبی بہت بری ہے یہ تو ہے بہت بری بھاگ کے آئی تھی کیا کتنی خوشی سے کتنے معزز لوگوں کو ساتھ لے کے گئے تھے اب قباہتیں کیوں بیان کرتے ہو سبر کرو تم اس کاجر ملے گا اس کو مارے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے بنا فرمایا ہے ہاں اگر ضرورت بڑھتی ہے تو تم اس کو نصیحت کرو نصیحت کام نہیں کرتی گھر میں تھوڑی سی علاقی اختیار کر لو بستر جدا کر لو اگر نہیں تو قرآن نے حکم دیا ہے مارا بھی جائے سکتا ہے لیکن غیرہ مبرہ ہڈی نہ ٹوٹے رمال سے مسواق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیمات دی یہ کوئی انسانی پہلو نہیں چھوٹی سی بات ہو تو دھکا دے کے باہر اس کو نکال دے یا وَلَا يَضْرِبْ وَلَا يَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَعِیْتِ اگر اصلاح کرنی بھی ہے تو گھر میں رکھ کے اصلاح کریں دھکا دے کے باہر نکال دینا جانور کی طرح یہ کسی مسلمان کا شیوہ نہیں ہے یہ عورت کا حق ہے اس کے اصلاح کی جائے لیکن اسلام بھی اس طریقے سے کی جائے جس طریقے سے اسلام نے سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پتا چلتا ہے کہ عورت کا چوتہ حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن معاشرت کا برطاو کیا جائے وَعَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ حُسْلِ معاشرت کو غالب رکھو اَكْمَرِ الْمُؤْمِلِينَ ایمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے انسانی زندگی میں بات تو ہو جاتی ہے لیکن اخلاق کی روئیوں کو نہ چھوڑیے نرمی سے بعد اور اگر کوئی دیکھتے ہیں آپ کے بیوی ہائپر ہو رہی ہے آپ خموش ہو جائے پھر کیا ہوگا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص شکایت لے کے آیا آ کے دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کچھ بات کر رہی تھی وہ واپس چلا گیا اس کا بلائے دراؤں کیسے آئے تھے کہا جس چیز کے لیے آیا تھا وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے اب کیا لینا ہے کہا آپ پریشان ہوگے میری بیوی کی بات سنتے ہوئے سنو انہا غسالت لسیابی طباخت لطعامی مرضعت لولدی ویسکن قلبی بہا عن الحرام روزانہ کھانا مجھے پکا کے دیتی ہے میرے کپڑے دھوتی ہیں میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اس بیوی کی وجہ سے آج تک میں نے آنکھ کسی اور کی طرف نہیں اٹھائی تو اگر دو چار کلمیں یہ بول لے گی تو میرا کیا بگڑائے کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ ایک حقیقت ہے مرد عورت کو گھر سے نکال سکتا ہے عورت نکال سکتی ہے مرد کھانا بند کر سکتا ہے عورت بند کر سکتی ہے مرد خرش بند کر سکتا ہے عورت بند کر سکتی ہے اس کے پاس صرف ایک ہی ہے اگر اس کو غصہ آئے تو چار کلمات بولتی ہے چلو بول لے پھر کیا ہوگا یہ انسان کی عقل مندی کی دلیل ہے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات لیٹ آئے آج جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں اس واقعے پہ بھی غور کریں سرطاج رسول نے دروازہ کرکٹ آئے فَيُغْلَقُدُونَهُ الْبَابِ اللہُ اکمار جواب کیا ملا جہاں سے آئے ہیں وہاں ہی چلے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قدوہ ہیں فرمایا مَا فَعَلْتُ إِلَّا حَقْنَا مِنْ دَوْلِهِ جلدی سے دروازہ کھولئے میں نے ذرا حمام میں جانا ہے دروازہ کھولا اور مسکرائے فرمایا آپ نے راضی ہوگی سوچئے اگر آج کل کسی کا دروازہ بند کر دیا جائے تو دروازہ ٹوٹے گا کہ کھلے گا اور دروازہ کھولے گا تو پھر وہ زندہ رہے گی کہ زمین کے اوپر رہے گی کہ زمین کے نیچے سوچئے آج میری اور آپ کے لئے لمحے فکریہ ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی و آنا خیرن لی اہلی تمہیں بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والی کے معاملے میں بہتر ہے لوگوں کی آنکھوں کا تارہ تو ہر شخص بن سکتا ہے گھر والوں کی آنکھوں کا تارہ بننا اصل کامیابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں بہتر ہوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا اس ورن نے ماذا یفنع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افی بیٹی اللہ کے سلگھر میں کیا کرتے تھے تو عائشہ کیا فرماتی ہے کانا فی مہنتی اہلی ہم تو خدمت کرتی ہی کرتی تھی ایسے لگتا تھا کہ وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن آج حالت کیا ہے اگر بیوی کہہ دے کہ فلان کے اببہ یہ برطن پکڑا دینا تو وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا اگر پکڑا دیئے تو کہیں کہ یہ رن مرید بن گیا ہے یہ تعاون ہے اگر وہ بیمار ہے یہ ایسی کیفیت میں ہے کہ وہ چار پہن نہیں اٹھا سکتی بچے کو نہیں اٹھا سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے کیا کیا کرتے یفلی ثوبہ اپنے کپے کو خود درست کر لیتے وَيَاقْصِفُنْ عَلَى جوتی ٹوٹی ہوتی اس کو درست کر لیتے وَيَحْلِمُ شَعْتَا اپنی بکری کا دودھ دھولیا کرتے وَيَاقْدِمُ نَفْسَا اپنی خدمت خود کر لیا کرتے وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِينَ ہر وہ کام کرتے جو عام شخص بھی اپنے گھر میں کرتا ہے کبھی انہوں نے تکبر تو دور کی بات اس بات کو برا سمجھا ہی نہیں تھا